جس طرح سے سر آج کیس درج کیا گیا ہے حضرت گنج تھانے میں تو سر اس پر کیا کہنا ہے اس کیس کا میرے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اگر میرے بیان میں کوئی توش ہوتا تو کوئی قائد ایک آدمی ایف آئی آر کرتا لیکن ایک دروغہ جس نے نقل کر کے ہائی سکول پاس کیا ہوگا اور جس نے رشوت دے کر کے دروغہ بنا ہوگا اور اگر وہ اگر اگر ہماری پچاس سارا جو لیٹریلی خدمات ہیں ان پر اگر وہ تنقید کرے اور وہ ایف آئی آر کرے تو یہ ہماری حکومت کے لیے شرم کی بات ہے ہمارے جو ڈی جی پی اور پولیس کمیشنر ہیں ان کے لیے شرم کی بات ہے اس سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی تو کہاں سے آ کے ریپورٹ کرنے کے لیے لیکن معاف کیجئے گا یہ ریپورٹ اس کی حیثیت نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ وزیر اس کے پڑے وزیر اس کے پڑے وزیر اس کے پڑے وزیر بہت لوگ اس میں شامل ہے لیکن اس طرح میں یہ جھکایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ میں میری مطلب میری پرسنلیٹی is not محبت کی شاری کی ماں کی شاری کی لیکن بولا سچ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو پرکھیں گا تو وہ سچ نکلے گا ہم ایسے لوگ نہیں ہے کہ ہم کہیں آگ لگا تو ہم آگ بجھانے والوں میں ہمیں چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہمارا بیان تھا وہ یہ ہی تھا لیکن اس کو انہوں گھماں بھیرا کر کے اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مذہب کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے آپ سوچ لیں کہ ہندوستان میں جو گائے کے نام پر جو اتنے اتنے لوگ مارے گئے ہیں اتنے اتنے لوگوں نے مل کر کے مار دیا اس میں کتنے لوگوں کو فانسی دیتی ہے آپ نے آپ کے سنٹرل کا جا کر کے جھاڑکن میں ان قاتلوں کو ہار پہنا رہا ہے اور آپ کو میرے بیان میرا بیان بیواتی تکا ہی تیرا ہے آپ کا وہ جو کپل مشرا آپ کا وہ کون منتری تھا وہ اور وہ انوراک تھاتور یہ کھڑے ہو کر کہ کسے کسے بیانات دے رہے ہیں شہر چلوا دیا دلی اور آپ یہ سوچئے کہ دلی جلانے والے جو ہیں ان پر جو مقدمہ ہونے کا جانتا تو اس کو جج کا ٹرانسفر کروا دیا گیا دو بجے رات میں تو آپ کس تماشے میں بیٹھیں اگر ایک شہر اگر کوئی بات بولتا ہے اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ مسلمان ہے بس اور کچھ نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی